الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستائین و سلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و دوائی اتیقہ حبہی حسنینن و آباہما و امہما و اولادہی و اصحابہی و ازواجہی و اہل بیتہی اجمائین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حَسَنَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الْحَكِّيمُ دوستانِ گرامی قدر آپ کی محبتوں کو اور اس محبت پر خراج پیش کرتے ہوئے کہ آپ نے دور دراز سے سفر کیے اور مجھے یہ عزت بخشی اس بات پر میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں دوستانِ گرامی قدر یہ دعا اور التجاہ ہوتی ہے میری کہ جتنی بات بھی نکلے وہ میرے دل سے نکلے کہ کیونکہ دل سے نکلے بات اثر رکھتی ہے پر نہیں مگر طاقتیں پرواز رکھتی ہے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں اندہ وہ نہیں جس کے پاس آنکھیں نہیں بلکہ اندہ وہ ہے جو دل کی آنکھیں کھول چکا ہے میں اپنے رب کی بریاد سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہماری دل کی آنکھیں کھو چکی ہیں اللہ وہ عطا فرما دے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نوی سے باہر نکلتے ہیں تو ایک خیمہ بستی مدینہ کے باہر سجی ہوئی تھی تو خیمہ بستی کے پاس پہنچتے ہیں تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے ان کی ایک سواری پسند آ جاتی ہے حضور فرماتے ہیں یہ بیچنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا جی ہم بیچنا چاہتے ہیں قیمت جو بھی تہ ہوئی آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سواری لے کے گھر کو چل دیئے جب تک نظر آتے رہے ہوش ہی نہ رہا ساکھیہ کیا پلا دیا تو نے جیتے جیتے جلا دیا تو نے نہ خبر اپنی نہ عالم کی مستو بے خود بنا دیا تو نے جب تک آقا نظر آتے رہے تو ہوش نہ رہا تکتے رہے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آنکھوں سے چہرہ اوجھل ہوا تو تڑپ اٹھے یار ہم نے تو آتا پتہ ہی نہیں لیا اور سواری ان کی ہاتھ میں تھما دی ہم نے پوچھا نہیں کہ رہنے والے کہاں کے ہو ہم نے جانا ہی نہیں کہ نام تمہارا کیا ہے ہم نے یہ نہیں جانا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے اب اگر ہم تلاش کرے تو کس نام سے تلاش کرے کس بستی میں تلاش کرے دوستانے گرامی قدر ایک دوسرے سے چہمگویاں کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کیا کرتا یار وہ حسین ہی اتنے تھے میں ان کے چہرے میں گم رہا ہوں دوسرا کہتا ہے کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھ کی کہ جب ان کی ظلفیں بکھر کر چہرے پہ آتی تھی پھر ہوش ہی اڑ جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا نام پوچھنا ہے یا نہیں تیسرا کہتا ہے جب وہ بولتے تھے تو مو سے پھول جھڑتے تھے بس میں تو ان کے ان اس حنداز میں گم رہا ہوں اور ایک اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا کوئی بول اٹھا کہیں ہمارا اونٹ وہ اتھیا کے نہ لے گئے ہو دوستانے گرامی قدر جب یہ بات کی کہ اونٹ ہم سے اتھیا کے نہ لے گئے ہو ایک اونٹ میں قبیلہ کے سردار کی بیوی آواز دیتی ہے خبردار کوئی کہے کہ محمد اونٹ اتھیا کے لے گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کے بارے میں وہ خاتون کہتی ہے خبردار کوئی کہے کہ وہ اونٹ ہمارے سے دھوکے میں لے گیا ہے وہ کہتے ہیں آپ جانتی ہیں کہا جانتی تو میں بھی نہیں لیکن جتنے وہ حسین ہے کسی سے دھوکہ نہیں کر سکتے ہیں حضرت احسان نے کیا خوب نقشہ کہنچا ہے کہتے ہیں واسنو من کلم ترکتوائنی حضور میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں واجملو من کلم تلدنیساؤ حضور کیسے دیکھتی آنکھ اگر کوئی ماں جنتی تو پھر دیکھتی نہ تو آپ جیسا تو کسی ماں نے جنہ ہی نہیں خلقتہ مبرع من کل عیب حضور آپ ہر عیب سے پاک ہیں آپ میں کوئی عیب نہیں کہ انکہ قد خلقتہ کما تشاہو حضور آپ کو تو بنانے والے نے بھی پوچھ پوچھ کے بنایا تو دوستانِ گرامی قدر تھوڑی ہی دیر بعد آقاِ رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اب قیمت کو چھوڑو ہمیں بھی اس آقا کی بارگاہ میں لے چلو جو اتنے عظیم ہیں دوستانِ گرامی قدر آقاِ رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صورت اور یہ سیرت لے کے آئے قرآنِ پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيمٍ محبوب ہم نے آپ کو اخلاقِ عظیم پر فائز کیا ایسے اخلاق دوستانِ گرامی قدر کوئی چودری کیسے کے اخلاق کے بات کر رہا ہوں تو وہ بڑی اکڑ میں آ جاتا ہے کہ فلان چودری میری بات کر رہا تھا کہ اخلاق بہت اچھے ہیں یار تیری کیا بات ہے میں فلان جگہ بیٹھا تھا تو وہاں بھی تیری باتیں ہو رہی تھی کوئی کہہ فلان جگہ ایک نمبردار آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا آپ کے اخلاق کی بڑی باتیں کر رہا تھا کوئی کہہ کہ وہاں ایمینے کے ڈیرے پر میں گیا تھا وزیر کے ہاں میں گیا اس کے گھر میں بھی آپ کی باتیں ہو رہی تھی آپ کے اخلاق کی باتیں ہو رہی تھی تو آپ کے اخلاق تو بڑی وسط اور رفعت پا چکے ہیں تو دوستانِ گرامی قدر میرے اور آپ کے اخلاق کو کوئی چودری بیان کرے تو ہم اکڑ جاتے ہیں ہم بڑی بڑے اطراتیں ہیں کہ چودری بھی میری تعریفیں کرتا ہے اور میرے اخلاق کی باتیں کرتا ہے نمبردار بھی میری اپنے گھر میں بیٹھا باتیں کرتا ہے لوگ گھروں میں میرے اخلاق کی باتیں کرتے ہیں دوستانِ گرامی قدر میرے اخلاق کی باتیں کرنا آپ کے ہاں اور بات ہے قرآن میں اس کے اخلاق کا تذکرہ کرنا اور بات ہے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس جہاں میں اعلیٰ اخلاق کے ساتھ فائز کیا اور حضور اپنی قوم کو اپنی امت کو یہی وسیعت کرتے ہیں دوستانِ گرامی قدر ایک حدیث کے الفاظ ہے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل وآیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے یہ میرے حاقہ نے ارشاد فرمایا ایمان سے اپنے دلوں میں جھانکے تو صحیح آج ہم اپنے دلوں کے اس دنیا میں ٹٹولے سے تو صحیح ہم جھانکے تو صحیح ایمان سے باہر تو بڑے اچھے اخلاق نظر آتے ہیں باہر بڑے نرم گوشان طبیعت والے نظر آنے والے لوگ جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو بیویوں کے ساتھ ان کے سلوک کیسے ہیں یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں آج بیویاں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ میرا خاون وہ روتی ہیں آنسو بھاتی ہیں کہ خاون جب بھی بولتا ہے وہ مجھ سے تلخ بات کرتا ہے دوستانِ گرامیِ قدر آج بہنیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی کا اخلاق اچھا نہیں جب بھی اس سے بات کی جائے تو یہ تلخ ہو جاتا ہے آج مرید پریشان ہے کہ پیر صاحب کا اخلاق اچھا نہیں جب بھی بات کریں آگے سے جھڑک ملتی ہے دوستانِ گرامیِ قدر کوئی آنس سے پوچھے بتاؤ آنس تیرے آقا کا حال کیا تھا کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی غلطی سے پیالہ ٹوٹ جاتا تو ازواجِ محتارات مجھ پہ غصہ کرنا چاہتی تو بیچ میں میرے آقا آ جاتے کہتے ہیں خبردار میرے آنس کو کچھ نہ کہنا اس پیالے کی عمر ہی اتنی تھی یہ اخلاق میرے نبی لے کیا ہے دوستانِ گرامیِ قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاید فرماتا ہے کہ مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والے وہ ہیں جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں اور تم میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں آج ایمان سے کہیے آج ہمارے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سے سلوک ہیں آج ہمارے روئیے کیسے ہیں آج بیویاں رات کو رو کے سوتی ہیں کہ خاون اچھے لفظوں سے نہیں بولتا باہر تو بڑے مزے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے بزنس چلاتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے بڑی میٹھے بولیاں بول رہا ہوتا ہے کسی گاپ کے ساتھ دیل کرتے ہوئے بڑے پیار سے باتیں کرتا ہے لیکن گھر میں جا کے بیوی سے کیسے بات کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں اچھا انسان تو وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق کرتا ہے آج ایمان سے کہیے میں نے یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے لوگ کہتے ہیں بیوی تو ایک جوتی کی ماند ہے وہ پین میں پینی جائے یا اتار دی جائے یہ بندے کی مردی ہے یہ میری اور آپ کی کہانی نہیں بیان کر رہا میں اپنی بات نہیں کر رہا ان لبوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو لب کھلے تو اللہ کہتا ہے محبوب لب تیرے کھلتے ہیں بولتا تیرا رب ہے ان لبوں سے باتیں کر رہا ہوں دوستانے گرامی ایک قدر آقا ایر احمد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو ابو عیسیٰ ترمزی نے نقل فرمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے نزدیک کون ہوگا حضور بتا رہے میرے نزدیک وہ ہوگا میرے نزدیک ترین بیٹھنے والا کون ہوگا حضور بتا رہے وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہوگا آؤ دوستانے گرامی قدر ہم ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لیتے جائیں ہم اخلاق کے کس دہانے پہ کھڑے ہیں آج میں رو رہی ہیں کہ بیٹے اچھے اخلاق کے مالک نہیں ایک علامہ صاحب بتاتے ہیں کہ میرا دوست بھی عالم ہے اور اس کا باپ مجھے ملا تو باپ کہتا ہے اسے ذرا سمجھائیے عالم صاحب یہ آپ کا دوست بھی ہے اور آپ کا کلاس فیلو بھی ہے یہ مجھے اتنی عزت بھی نہیں دیتا جتنی ایک پالتو کتے کو لوگ دیتے ہیں اس سے بھی کم مجھے عزت دیتا ہے آج ہمارے اخلاق کس دہانے پہ کھڑے ہیں یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آقا اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے افضل ہے سب سے زیادہ پسند ہے پیارا لگتا ہے آپ فرماتے ہیں وقت پر نماز بڑھنا تو دوستان اگرامی قدر آج حال دیکھیں میں اگر آپ کو اس مجمع سے کہوں کہ کھڑے ہو کے بتائیں کتنوں نے نماز پڑھی ہے تو سر اور آنکھیں چھکتی نظر آئیں گی کہ یار میں نے نماز نہیں پڑھی آج اس دن میں پانچ نمازیں میری اس حال میں زندگی میں آئیں لیکن پانچوں میں سے ایک کسی نے پڑھی کسی کے ہاں دو مل جائیں گی اور کوئی ایک سے بھی چھٹکارہ پاتے ہوئے نظر آئے گا دوستان اگرامی قدر آج ہمارے حال یہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے تو جو بات میرے آقا کی آنکھوں کو تھنڈا کرے امت کو چاہیے کہ میرے آقا کی آنکھوں کو تھنڈا کرتی رہے تو حضور فرماتے ہیں وقت پر نماز پڑھنا اور پھر پوچھا گیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے پھر عرض کیا گیا کون سا عمل اس سے بھی زیادہ پسند ہے تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اس نے سلوک کرنا تو پھر عرض کی گئی پھر کون سا عمل تو پھر آپ نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحم جہاد کرنا تو دوستانِ گرامی قدر ایک اور شخص اس بات کو عدرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حریرہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سب سے دیادہ حق کس کا ہے تو آپ فرماتے ہیں تیری ماں کا تیری ماں کا تجھ پر سب سے دیادہ حق ہے پھر پوچھا سممہ من حضور پھر کس کا کالا سممہ امہ کا پھر تیری ماں کا پھر پوچھا سممہ من حضور پھر کس کا آپ فرماتے ہیں پھر تیری ماں کا اور جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا تو حضور فرماتا ہے سمہ ابو کا تیرے بابا کا حق ہے تو دوستانِ گرامی قدر ماں کے تین حق میرے نبی نے بتائے ایک دفعہ پوچھا کہا تیری ماں کا دوسری دفعہ لب کشائی اس بندے نے کی آقا کی بارگاہ میں عرض کی تو کہا تیری ماں کا پھر پوچھا کہا تیری ماں کا تو دوستانِ گرامی قدر آج میں اور آپ اپنے دلوں میں جھانکے تو صحیح آج ماں کتنی ہیں جو رات کے آنسو بھاکے سوتی ہیں رات کے ان پل میں اور رات کی تاریخیوں میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے روتی رہتی ہیں کہ بیٹا تلخ بولتا ہے گالیاں دیتا ہے اور ماں کو جھٹ دیتا ہے اور ماں سے کلام کرنا اسے پسند نہیں اور ایک سے میٹھے بول بولتا ہے لیکن ماں کے ساتھ کڑوی بات کرتا ہے آج ہمارے محول اس سے بھر چکے ہیں دوستانِ گرامی قدر آؤ آقاِ رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بات بھی حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی ہے آقاِ رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاکلود ہو اس کی ناک خاکلود ہو پھر اس کی ناک خاکلود ہو پھر اس کی ناک خاکلود ہو گئے وہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون شخص ہے وہ کون شخص ہے جس کی ناک تین دفعہ آقا نے کہا کہ خاکلود ہو فرمایا جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہیں ہوا اس کی ناک خاکلود ہو اس کی ناک خاکلود ہو اس کی ناک خاکلود ہو تو دوستانِ گرامی قدر آج دونوں بھی مل جائیں تو خدمت نہیں ہوتی آج ماں باپ کے ساتھ ہمارے سلوک کیسے ہیں یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رویت کرتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے ذرا حق بتائیے کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزق بھی ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لے یا نافرمانی کر کے دوزق کا مستحق ہو جا کہ تیری جنت اور دوزق تیرے ماں باپ ہیں اگر تُو خدمت کرے گا تو جنت پائے گا اور اگر تُو ان کی نافرمانی کرے گا ان کا دل دکھائے گا تو دوزق تیرا مقدر ہو جائے گی دوستانِ گرامی قدر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے ایک حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اپنے ربِ قبریاء سے پوچھتے ہیں یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کساب تو آپ اس کساب کے پاس گئے اور اللہ کے کہنے پر جب پہنچے تو کساب گوشت بنا رہا تھا جو اسے ٹکڑا پسند آتا وہ سائیڈ پہ کر لے تھا تو ایسے ہی وہ کرتا رہا جب سارا گوشت بک گیا تو گھر کو چل دیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر گئے جب گھر پہنچے تو اس نے شوربے والا سالن بنایا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اس میں ڈال دیئے جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیئے بھیگ گئے ٹکڑے نرم پڑ گئے تو اٹھا کے ماں کے موں میں ڈالے ایک ڈالتا ماں کی رال ٹپکتی اٹھا صاف کرتا آت کو آت کو اٹھا کے اس کے موں کو صاف کرتا پھر اگلا لکمہ ڈالتا ہر لکمے پہ اپنی ماں سے محبت کا اظہار کر رہا تھا جب کھلا چکا تو ماں دعا دیتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے بندہِ خدا تیری ماں تجھے کیا کہتی ہے کہ حضرت ماں پاگل ہوتی ہے محبت میں یہ جنون ہے ماں دعا دیتی ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی کہا تجھے تیری ماں کیا کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں تیری ماں تجھے کیا کہتی ہے کہ حضرت یہ کہتی ہے جا جنت میں تو موسیٰ کا ساتھی بنے موسیٰ کا ساتھی بنے بھلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں بھلا حضرت یہ ہو سکتا ہے کہا جا تیرے رب نے تیری ماں کی سن لی ہے تو آج دوستانِ گرامی قدر ماں تڑپتی رہتی ہے کہ بیٹے پیار سے بولتے نہیں دوستانِ گرامی قدر آج ہمارے رویہ گھر میں کیسے ہیں آج بیٹیوں کو کتنی عزت دی جاتی ہے یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں آج بیٹیوں کو کتنا وقار دیا جاتا ہے یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ بیٹیوں کا آج بھی معاشی قتل ہو رہا ہے ایک دور تھا بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کیا کرتے تھے لیکن آج بھی محول ایسا ہے چانے والے دعوے کرنے والے اور محبت کے دم بھرنے والے میرے آقا سے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں اور حضور کی خاطر جانے لٹانے والے ہیں دوستانِ گرامی قدر یہ دعوے کرنے والے بھی اپنی بیٹیوں کا معاشی قتل کر رہے ہوتے ہیں آقاِ رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتِ مقدس اور آپ کے دل پر نازل ہونے والی کتاب میں بیٹی کو حق دیا گیا ہے آج لوگ بیٹیوں کا حق کھا کے بڑے اتنا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کیا کرے بیٹیوں کو اتنا جہز دیا ہے اب جداد بھی انہی کو دے دوں دوستانِ گرامی قدر جہز نہ بھی دے تو یہ تجھ پہ لازم نہیں لیکن ان کا حق دینا ان تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر لازم ہے دوستانِ گرامی قدر باپ بیٹے کی شادی کرے تو حصہ بانٹ دیتا ہے بیٹی کے شادی پر حصہ بانٹتا نہیں اور اگر کوئی چیز خریدے تو بیٹوں کا حصہ تو رکھتا ہے لیکن بیٹی کی آواز بھی نہیں لگاتا کہ اس میں میری بیٹی کا بھی حصہ ہے میری بیٹی بھی حق دار ہے دوستانِ گرامی قدر میرے آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اس نے آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی عرض گزار ہوا کہ میں بخشش کا طلبگار ہوں مجھے کوئی وسیلہ طریقہ بتائیں آپ نے کہا بس جب میرے آقا نے کہا کہ پڑھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو اس نے اقرار کیا اور کلمہ پڑھا تو آنسو بھانے لگ پڑھا میرے اور آپ کی آقا پوچھتے ہیں اے بندہِ خدا کیوں رو رہے ہو آپ کیوں رو رہے ہو کہ حضور نبیِ محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کیا واقعہ کہ حضور میں تجارت کی گھر سے گھر سے نکلا میری بیوی امین سے تھی اور بچہ ہونے والا تھا حضور تین چار سال گزر گئے میں گھر نہ لوٹا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو ماں نے محبت سکھائی الفت اور چاند سکھائی پیار سکھایا بابا کی محبت ڈالی وہ دروازے میں ہی میرا استقبال کرنے کے لئے آئی اور چمٹی میرے قدموں سے اور میرے ساتھ لپٹ گئی بابا بابا کہتی رہی حضور مجھے ترس نہ آیا مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا حضور دو دن تو میں نے دو یا تین دن انتظار کیا بیٹی بڑے پیار سے بلاتی رہی پیار کرتی رہی لیکن حضور مجھے ترس نہ آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بیٹی کو اٹھایا اور دور ایک جگہ لے گیا راستے میں بیٹی باتیں کرتی تھی بابا کہیں سہر کو جا رہے ہیں کہیں لمبی سہر کو جا رہے ہیں حضور مجھے پھر بھی ترس نہ آیا میں ایک جگہ پہنچا میں نے قبر کھو دی قبر کھو د رہا تھا کھو دے کھو دے مجھے پسینہ آ گیا وہ ننے ننے ہاتھ اٹھا کے میرا چیرہ صاف کرتی رہی بابا بس کر دے اب بہت ہو گیا کام گھر چلتے ہیں تیری طبیعت پسینے سے بھر گئی ہے تیرا جسم پورا بابا تیری طبیعت خراب ہو جائے گی حضور اس نے بڑی باتیں کی لیکن مجھے پھر بھی ترس نہ آیا میں نے پھر کھو دنے کی گھر سے جب جھکا تو اٹھا بیٹی غیب ہے بیٹی غیب ہے میں دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں بیٹی کہاں چلی گئی میں آگے پیچھے دیکھتا ہوں بیٹی کہاں گئی دور سے ننننے قدموں سے بھاگتی ہوئی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اس نے اپنا کپڑا گیلا کیا ہوا تھا اور میرے لبوں پہ لگا کے کہتی بابا پانی پی لے بابا پانی پی لے حضور مجھے پھر بھی ترس نہ آئے مجھے پھر بھی ترس نہ آیا آقا میں نے پھر قبر کھو دینا شروع کر دی بیٹی باتیں کر تیرے بابا بس کر دے تیری دبیت خراب ہو جائے حضور مجھے پھر بھی ترس نہ آیا میں نے جب قبر کھو دھالی اسے اس میں لٹایا اور قدم پر مٹھی ڈالی ایک بات کیا تھی بابا ایک بات بتاؤ گے میں نے کہا کیا بات ہے کہا بابا میرا قصور بتاؤ قصور کیا ہے دوستانِ گرامی قدر اس وقت لوگ زندہ قتل کرتے تھے درگور کرتے تھے آج بھی معاشی قتل ہو رہا ہے آج بیٹیوں کا حق انہیں نہیں دیا جا رہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں لوگوں ان کا قصور کیا ہے بیٹا اگر آپ کی گستاخی بھی کریں تو آپ اس کا حق اسے دیں بیٹی آپ سے محبت بھی کریں تو آپ اس کا حق اسے نہ دیں اس کا قصور اتنا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کے لئے رحمت بن کے آئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹی آتی اس بات کو امام بخاری نے امام ابود دعود نے نکل فرمایا ہے امام نسائی لکھتے ہیں دوستانِ گرامی قدر حضرتِ امو المومنین حضرتِ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رویت کرتے ہیں کہ میں نے چال ڈھال میں اپنے نبی کے مشابہ حضرتِ سعیدہِ کھنات کو پایا آپ فرماتی ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی کی شبہت بھی میرے آقا سے اتنی ملتی نہیں تھی بات چیت کرتی تو ایسے لگتا جیسے میرے مصطفیٰ بول رہے ہوتے ہیں اتنی مشابہت وہ گفتگو میں رکھتی تھی چلتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے میرے آقا چل رہے ہو تو اتنی مشابہت رکھتی تھی آپ فرماتی ہیں جب میرے آقا کے گھر آتے آتی میرے آقا کے آنگن میں آتی میرے آقا کے گھر میں تشریف لاتی تو دوستانِ گرامی قدر میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے جب میرے آقا بیٹھے ہوئے ہوتے اور میرے آقا چومتے اپنی بیٹی کو ماتھا چومتے دوستانِ گرامی قدر ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ لیتے دوستانِ گرامی قدر ہمارے آقا نے تو یہ تقریم اور عزت بخشی ہے آؤ میں کہا کرتا ہوں ملاد کون منائے وہ بیٹی ملاد منائے جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا میرے نبی نے اسے عظمت کی کرسی پر بٹھا دیا جس بین کو کوئی ویلیو اور وقت نہیں دی جاتی تھی اس بین کی قدر میرے آقا نے سکھائی وہ بین ملاد کرائے کہ آقا کے آنے پر ہمیں بھی عزت مل گئی وہ ماں ملاد منائے جس کے گلے میں رسہ ڈال کر باہر پھیک آیا کرتے تھے وہ ماں ملاد کرائے کہ اس ماں کو عظمت اللہ اللہ نے اپنے محبوب کے توصل اور صدقے میں عطا فرمائی اس محبوب نے کھیج کر جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی دوستانِ گرامی قدر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دوزق سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو اللہ نے اللہ کے محبوب نے کھیج کر جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی اور کہا لوگو تیری جنت جس جنت کے لیے تو سجدہ کرتا ہے جس جنت کے لیے تو تگو دو کرتا ہے محنت کرتا ہے میں نے ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے تو جس ماں کو لوگ رونتے تھے گلے میں رسہ ڈال کے جنگلوں میں پھیک آیا کرتے تھے وہ ماں ملاد منائے کہ آقا کے آنے پر بہت مہربانی آپ کی بہت مہربانی یہ دولت نے ہمارے کام خراب کر دی ہے اموالوکم و اولادوکم فتنہ مالہ اور اولاد انسان کو گمراہ کرتے ہیں میں بھی ایک انسان ہوں کہیں میرا بھی دل ڈگ مگا نہ جائے میں تو یہ کہا کرتا ہوں ساکیا کیا پلا دیا تھونے جیتے جی جلا دیا تھونے نہ خبر اپنی نہ عالم کی مست و بے خود بنا دیا تھونے میں تو بس اسی بات میں گم رہنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے آقا کی ذات میں گم رکھے دوستانے گرامی قدر آقا نے بیٹی کو عظمت اور رفت عطا فرمائی آج گھر میں سلوک کیسے ہے ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ دوستانے گرامی قدر یہ باتیں پڑھتے ہوئے دل روتا ہے کہ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے آج لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ میری پاگ اونچی ہو جائے میری پیری اور میرا مرتبہ بڑھ جائے آج یہ تو خیال ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں آج یہ تو خیال ہے کہ میں شورت کی کرسی پر بیٹھ جاؤں آج یہ تو فکر ہے عظمت میرا مقدر بان جائے آج یہ تو فکر لاک ہے کہ میں بڑا پیر بان جاؤں بڑا علامہ بان جاؤں بڑا تگو دو کوئی رنگ لائے تو ایک بات ذہن میں رکھ لو اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ کے رویا کر اور دعائیں کروایا کر کہ ماں تو دعا کر جس کے پیچھے ماں دعا کرتی ہے نہ جانے کون رکھتا ہے دعاوں میں یاد ڈوبتے ہوئے کو سمندر اچھال دیتا ہے تو دوستان گرام یہ قطر آج ہمارے کیا حال ہیں ایک حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس بندے نے تین بیٹیوں کی پروش کی کتنی بیٹیوں کی تین بیٹیوں کی پروش کی انہیں اچھا عدب سکھایا ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا اس کے لیے جنت ہے ایک اور روایت میں ہے کہ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے تین بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا انہیں اچھا عدب سکھایا ان کی شادی کی یا تین بیٹیوں کی اور یا دو بیٹیوں کی یا دو بہنوں کی حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے تو آؤ دوستانِ گرامی قدر آج محول کیسا ہے آج رنگ کیسے ہیں آج بہنیں تڑپتی ہیں دوستانِ گرامی قدر ایک بہن میرے سے آکے ملتی ہے وہ کہتی ہے پیر صاحب دعا کیجئے خامن نے مجھے چھوڑ دیا ہے بھائی سیدھے مباد نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیسے پالو لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں دوستانِ گرامی قدر سگے بھائیوں نے مکھ موڑا ہوا ہے خامن چھوڑ چکا ہے اور ننے ننے بچوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے اور تڑپ رہی ہے آؤ آج ہمارے دعوے کتنے ہیں آج خرچ کرتے ہیں نہ جانے غلط کاموں پر ہمارے کتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں لیکن بہن کو دیتے ہوئے ہماری جیبوں سے ہاتھ باہر نہیں نکلتے ہم ججگتے رہتے ہیں دوستانِ گرامی قدر جب اللہ نے مال کو خرچنے کی بات کی تو کہا وَعَاتَ الْمَالِ حَيْهِ عَلَىٰ حُبِّ زَبِ الْقُرْبَ میری محبت میں اپنے رشتے داروں پر خرچ کر جو مال میں نے تجھے عطا کیا ہے وہ میری محبت میں رشتے داروں پر خرچ کر تو دوستانِ گرامی قدر بندے کی دولت کے سب سے جو زیادہ حق دار ہیں وہ بندے کے گھر والے ہیں آقای رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں تم سے بہتر وہ ہے تم سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہل کے لیے بہتر ہے اور میں تم سے سب سے بڑھ کر بہترین ہوں کہ میں تم سے بڑھ کر اپنی اہل کے لیے بہترین ہوں دوستانِ گرامی قدر آج ناتھ کا باہر بڑے میٹھے بول بولتا ہے میں زبان سے بڑی پیاری باتیں کرتا ہے باہر جا کے لوگوں سے میٹھے کلام کرتا ہے پیر صاحب بڑے میٹھے باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے بول بولے جاتے ہیں بڑی کلام شہستہ کیا جاتا ہے بڑے پیار سے بولا جاتا ہے کہیں رشتے ٹوٹ نہ جائیں کہیں یہ میفل پہ اگلی دفعہ بلائے نہ اور دوستانِ گرامی قدر کہیں یہ اپنی شادی پہ پھر مجھے نہ بلائے یہ بڑا آدمی ہے اس کے ساتھ میٹھی باتیں کروں گا تو ایندہ یاد رکھے گا لیکن افسوس جس ماں نے تجھے رات پوری رات جا کے پالا تھا جس ماں نے تیری خاطر آنسو بھائے تھے جس ماں نے تڑپ تڑپ کر راتیں گزاری تھی جس ماں نے تیری ایک ایک لمحہ زندگی کے لیے تڑپتی رہی جو ماں ساری رات تیری یادوں میں زندگی بسر کیا کرتی تھی جو ماں تیرے خیالوں میں زندگی بسر کرتی رہی کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو ماں کے لیے چین بان جائے گا ماں کے لیے سکھ کا سانس ہو جائے گا ماں سکھ کا سانس لے گی بیٹا اس کا سکھ کا سانس بان جائے گا جو ماں ساری ساری رات اسی خواب میں رہتی تھی بڑا ہو کہ ماں کے دل کو ٹھنڈا کرے گا آج اسی ماں کو بیٹا تڑپاتا ہے تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے میں نے یہ بھی الفاظ ماں کے سنے ہیں کاش کہ میں نے اسے پالا ہی نہ ہوتا اس سے بہتر ہوتا میں بغیر بچے کے رہتی یہ الفاظ بھی مہو کے میں نے سنے ہیں آؤ دوستانِ گرامی قدر ایسے لفظوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں آقاِ رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے مول اچھے نہیں ہیں گھروں میں کیسے حالات ہیں یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں میری پردے میں مائے بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں دوستانِ گرامی قدر اس بات کو امِ سلمہ رضی اللہ تعالی آنا آپ روایت کرتی ہیں بہت ساری کتب میں یہ بات آئی امام ترمزی نے ابنِ ماجہ نے امام حاکم نے تبرانی نے بہت سارے محدثین نے یہ بات نکل کی ہے حضرتِ امِ سلمہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گئی تو دوستانِ اگرامی قدر آج ہم یہ سبق بھی بیٹیوں کو نہیں سکھاتے اگر تیرا خامد ایک سنائے تو تو دو سنانا تو کوئی گھٹ گھر دی ہے تو کوئی نیمے گھر دی ہے ایک گھل کرے تو تو دو سنانی ڈلی نا پمی ماں یہ لفظ سکھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹی کبھی جھجکنا نہیں ہیڈیٹیشن نہیں کرنے تیری ماں تیرا ساتھ بے گی تیرے ایک سنانے تیرا خامد تو دو سنانے حضور فرماتے ہیں ایسا محول نہ دو بلکہ بیٹی کو کہا کرو کہ تجھ پر اگر تیرا خامد راضی ہوگا تو تجنتی ہو جائے گی یہ سکھایا کرو آؤ دوستانِ گرامی قدر اس بات کے ساتھ نتیجہ کی طرف جا رہا ہوں اس بات کو علی بن حسین یعنی علی ذین العبدین بات کو نقل فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا صلی اللہ آپ گھر والوں سے گھر کی بات سنیں گھر والوں سے گھر کی بات سنیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے نانا فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فیدہ چیزوں کو ترق کر دے جتنی بھی بے فیدہ چیزیں ہیں وہ ختم کر دے چھوڑ دے ترق کر دے تو جو بندہ ترق کرے گا آؤ اس مجمع میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں میں اپنے آقا کی بات سے جو بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں آج اس رویہ سے ایک پورے وصوق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں میرا ایمان اس بات پر ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے فیدہ کام چھوڑ دو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی سے گناہ ختم ہو جائیں اور زندگی میں گناہ نہ رہیں وہ بے فیدہ کام چھوڑ دے اس کی زندگی میں گناہ نہیں رہے گا لوگ کہتے ہیں موبیل بندے کو گنے گار کرتا ہے آؤ لوگوں اس مجمع سے مخاطب ہو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ موبیل بھی آپ کو گمراہ نہ کرے آپ اس کو بھی بے فیدہ استعمال نہ کرے اگر پھر بھی گمراہ کرے روز محسر آپ کا ہاتھ ہو میرا گیرے بان ہو اس مجمع سے کلام کر رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے جو موبیل کو بھی بے فیدہ استعمال نہیں کرے گا اس کو موبیل بھی گنے گار نہیں کرے گا آؤ دوستانے گرامی قدر آج ہمارے اخلاق کس دہانے پہ کھڑے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں انگور پیش کیے گئے حضور کی بارگاہ میں جب انگور پیش کیے گئے آپ نے دانا اٹھایا دانا موں میں ڈالا انگور کھٹے تھے حضور کھانا شروع ہو گئے سابہ تڑپنا شروع ہو گئے حضور ہمیں بھی دیجئے حضور نے کسی سابی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا چپ کر کے کھاتے رہے سابی تڑپتے رہے کیونکہ وہ ان ہاتھوں سے لینا اپنی قسمت کا عاروج سمجھتے تھے اب تڑپتے رہے مانگتے رہے کسی نے کسی کو نہ ملا وہ کتنا خوش ہوا ہوگا جو لے کے آیا ہوگا تو دوستانِ گرامی قدر جب وہ اٹھ کے چلا گیا دل میں راضی ہوتا ہوا کہ آج آقا کو انگور اتنے پسند آئے کہ آج حضور نے کسی کو نہیں دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے انگور سارے حضور کھا گئے میری قسمت میرے سعودے یا اللہ میں تیرا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ حضور کو اتنے انگور پسند آئے جب وہ چلا گیا تو سعبہ کہتے ہیں آقا انگور آپ نے ہمیں انعیت نہیں فرمائے تو آقا فرماتے ہیں کہ میرے سعبہ سن لو انگور کھٹے تھے اگر تجھے دیتا تو تُو نے کہنا تھا آقا نہ کھائیے انگور کھٹے ہیں اور اگر اسے دیتا جو لے کے آیا ہے وہ بھی کہتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری قسمت کے سعودے میں تو چن کے لائے تھا یہ کھٹے نکلیں آقا نہ کھائیے حضور فرماتے ہیں میں انگور تو کھٹے کھا سکتا ہوں پر دل کھٹا ہوتا نہیں دیکھ سکتا آؤ دوستانِ گرامی قدر یہ محول دی ہے آج نشستوں میں آج محفلوں میں لوگوں کے دل دکھائے جاتے ہیں لوگوں پہ نفرت کے اظہار کیے جاتے ہیں لوگوں کو نکتہ چینیا کی جاتی ہیں لوگوں پہ الزام لگائے جاتے ہیں نفرتیں سکھائی جاتے ہیں دوستانِ گرامی قدر میں نے زندگی میں کبھی دل دکھانے کی کوشش نہیں کی ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ لوگوں لوگوں اپنے رابطے اپنے رابطے اتنے بہترین کر لو نراض ہونا ایک اور بات ہوتی ہے کوئی نراضگی سے دور ہو جائے اس کی مرضی ہوتی ہے لیکن دوستانِ گرامی قدر کسی کے ساتھ بغض رکھنا اناد رکھنا یہ آپ کے نبی کو پسند نہیں حضورت تو اس دل کو پسند نہیں کرتے جس میں بغض اور اناد بھرا ہو آؤ دوستانِ گرامی قدر آج ہمارے حال اس دھانے پہ کھڑے ہیں آج ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں آج نفرتوں نے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اس لیے ناروے میں قرآن کے خلاف ساج سے ہوئی یہ آپ یہ میں نے آج سنا مجھے آج پتا چلا اس کی وجہ دوستانِ گرامی قدر آپ لوگ نہیں ہمیں اپنی جیبوں کا خیال ہو چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میں نات پڑوں میں خطاب کروں میں باتیں کروں تو میری جیبیں بھار جائیں میری جیبیں بھار جائیں میں بڑا ناتخواہ بان جاؤں گاڑی بڑی ہو جائے بڑا پیر بان جاؤں بڑا مولوی بان جاؤں بڑا چودری بان جاؤں سٹیجوں پہ آنے پر لوگ واہ واہ کریں عزتیں ملیں خدا رہا یہ عزتیں کسی کام کی نہیں اگر میرے آقا کی عظمت میرے آقا کی عریفت میرے آقا کی محبت دل سے چھوٹ گئے آؤ یہ عاشقوں سے سودا پوچھو یہ بلال سے سودا پوچھو بلال کیا سودا لوگے محبت مصطفیٰ یا جنت کا محبت مل جائے ہائے کسی شاعر نے کیا خوب کہا اوہ جنت میرے کیڑے لکھا جتے تو نظر نامے اوہ دوزق میں نو لاکھ بہستا جتے تو آمے تے جامے تو دوستانِ گرامی قدر محبت والے تو یہ کہتے ہیں سلمان سے کوئی پوچھے جو صدیوں سے تڑپ رہا تھا تڑپ رہا تھا تڑپتا تڑپتا میرے نبی کی قدموں میں آگی رہا تو دوستانِ گرامی قدر لوگ پوچھتے تھے لوگ کہتے تھے یہ باہر کا ہے اس کا تو کوئی یہاں نہیں کوئی یہاں نہیں آؤ دوستانِ گرامی قدر دل تو وہاں لگائے جہاں دنوں کی قیمتیں ہوتی ہو حضرت سلمان کو جب لوگوں نے تانہ دیا کہ اس کا تو ادھر کوئی نہیں یہ تو باہر کا ہے تو حضور فرماتے ہیں خبردار کوئی سلمان کو باہر کا کہے سلمان من اہلِ بیتی سلمان میرے گھر کا جی ہے حضور عزتوں سے نوازتے ہیں آؤ دوستانِ گرامی قدر میں آپ کے ناروں کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکن وقت کی قید ہے دوستانِ گرامی قدر یہ نشین کر لیجئے میرے یہاں دلوں کے سعودے ہوتے ہیں امام مسلم کے روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا نہ تمہاری صورت کو دیکھتا ہے جو صورتیں بناتا ہے اسے صورت سے کیا غرض پھر کیا دیکھتا ہے اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیا ہے تمہارے دل میں کیا ہے تمہارے دل کا ارادہ کیا ہے آؤ دوستانِ گرامی قدر اپنے دلوں کو کینہ سے پاک کر لیجئے اپنے دلوں کو اپنے نبی کا گھر بنائیے دوستانِ گرامی قدر نفرتوں کو چھوڑیے محبتوں کو پھلائیے لوگوں کو اپنے قریب کیجئے ابو جہل کو بھی میرے نبی نے تانہ سے دور نہیں کیا ہمیشہ کوشش کی کہ یہ بھی جنتی ہو جائے ابو لاب کے لیے بھی حضور ترابتے رہے یہ ان کی قسمت ان اللہ لا یہد القوم القافرین کہ جن کے دلوں پر مہر لگ جائے وہ پھر بدلتے نہیں تو دوستانِ گرامی قدر آؤ ہمارے آقا تو یہ محنت اور کوشش کرتے رہے ایک ایک کو جنت کی بشارتیں اور جنت کی طرف بلاوے دیتے رہے یہ دعوت دیتے رہے کہ لوگوں دوزک سے بچ جاؤ اور جنت کی طرف آ جاؤ آج کیا ہوتا ہے ایک بندہ بیٹھا ہوا دوسرے کو دوست کی کہہ رہا ہوتا ہے اور جہنمی کہہ رہا ہوتا ہے اور کافر کہہ رہا ہوتا ہے آؤ دوستانِ گرامی قدر کیا ان روائیوں سے آپ لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے نانا اپنے قریب کرو انہیں میرے آقا کی محبت سکھاؤ آؤ آؤ دوستانِ گرامی قدر آقاِ رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنِ ماجہ کی رویت ہے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ رویت کرتے ہیں کہ میں بچپن کا زمانہ تھا مجھے حضور نے کسی کام بھیجا کہ جا انس یہ کام کھا رہا آپ کہتے ہیں میں تھوڑی دور نکلا تو بچے کھیل رہے تھے میں بچوں کو کھیلتا دیکھتا ہوں تو میں بھی دیکھنے لگ پڑتا ہوں تو وہیں کھڑا ہو گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بات کرتے ہو شروع کیا سے کرتے ہیں کہتے ہیں میرے سونے تو یہ وڈا بھی کوئی سونہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے ہیں آقا پیچھے سے آ گئے اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا تو دوستانِ گرامی قدر آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے ایمان سے کہیے ہم اپنے بیٹوں کو بھیجیں تو ہمارے رویہ ایسے ہوں گے کہ ہم پیار سے ان سے پیش آئیں گے ہم تو پیچھے سے تھپڑ لگائیں گے جا میں تنہوں کم گھلیا تھی توہی تھے کلو رہے ہیں توہی تھے کھیڑ دا پہ ہیں میں تنہوں کم گھلیا تھی اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے ان ایس آپ کہتے ہیں مجھے نام سے نہیں پکارا مجھے ضمیر سے پکارا ہے جب کسی کو ضمیر سے پکارا جائے تو یہ محبت کی علامت ہوتی ہے نام سے نہ پکارا جائے تو کہتے ہیں ان ایس میں نے تجھے کام بھیجا تھا جا پہلے کام کارا آئے تو باپ کے ایسے رویہ نہیں باپ کا رویہ ایسے نہیں جیسے میرے نبی کا پیارا رویہ تھا دوستانِ گرامی قدر آؤ اس عرص کی تقریب میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہوں آپ لوگوں سے ایک التجا اور وہ یہ صرف یہ ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور دوستانِ گرامی قدر میں رہوں یا نہ رہوں آپ نے اس مشن کو پایا تکمیل تک پوچھانا ہے یا آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے میں نے بڑی ملتے کی ہیں اور یہ خواب میں نے بڑے دیر سے دیکھا ہوا تھا میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی دینا چاہتا ہوں اپنی اس قوم کو اپنی اس علاقے کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی دینا چاہتا ہوں میں اس کی تدہ اللہ کے قرآن سے رکھ رہا ہوں کہ تدہ قرآن سے رکھی جائے اور اس کی برکتوں سے پھر یہ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کرے میں اس کی بیس قرآن سے کر رہا ہوں کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو برکت بھی ہے رامت بھی ہے اور عظمت کا سبب بھی ہے میں اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں اس مشن کو اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کی دعاوں سے اسی یونیورسٹی کے آس پاس یا اس مدرسے کے آس پاس ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہرسپیٹل بناوں گا چاہے مجھے دردار کی ٹھوکریں کھانی پڑے چاہے مجھے گھر گھر بھیگ مانگنی پڑے تو میں اس کے لئے مانگوں گا دوستانِ گرامی ہے قدر آج ان غریب ماہوں پر کیا بیٹھتی ہوگی جن کا بیٹا بیٹا ہمارے فزراء تو باہر چلے جاتے ہیں جن کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے چاند ٹکوں کی خاطر تڑپتا رہتا ہے اور وہ ہسپیٹل کا روخ نہیں کر سکتی علاقہ والے بھی مجود ہیں میں علاقہ والوں سے بھی استعداہ کرتا ہوں یہی کہ لوگوں میرے ہاتھ میں بس دعا کرنی ہے مجھے آپ کے نوٹوں کی نہیں دعاوں کی ضرورت ہے بہت سارے دوستانے ابھی میں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا بہت ساروں نے یہ حصہ ڈالا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پیسہ اللہ مجھ پر حرام رکھے اور میں اس آپ کے پیسے کی افادت کروں دوستانے گھرامی قدر بس دعا یہ کرتے رہنا میرے بابا نے خواب دیکھا تھا وہ کہا کرتے تھے بیٹا میرا دل ہے میرے گھر میں ہر وقت لنگر چلتا رہے کوئی بھوکھا نہ جائے میری طاقت اتنی نہیں تھی لوگوں میری حقات نہیں تھی کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا دے سکو اپنی حقات دیکھو تو مجھے رونا آتا ہے اللہ تیرا کتنا کرم ہے آج اتنے لوگ میرے گھر سے کھانا کھا رہے ہیں اور مجھے میرے آقا کے وہ بات جہاد آتی ہے جب حضور مسجد نبی میں آئے تو صاحبہ کھڑے ہو گئے اور احترامن کھڑے ہوئے حضور افمت کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی اور اپنے آنکھوں سے دیکھتی اپنے بیٹی کی عظمت رفت دیکھتی اور میرے صاحبہ میں تجھے عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا میری ماں بلاتی ابنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہترب کے قدموں میں آگ جاتا لبائک یا امی لبائک یا امی لبائک یا امی تو دوستانِ گرامی قدر یہ خواب میرے بابا نے دیکھا تھا اور انشاءاللہ تعالی اس کی بھی میں بنیاد رکھوں گا یہ میرے ٹارگٹ ہیں ہسپیٹل انٹرنیشنل سٹینڈر کی یونیورسٹی مدرس سے کا افتتاہ میں کرنے جا رہا ہوں کچھ ہی عرصے بعد کسی وجوہات کی بنا پر میں رکا ہوا ہوں انٹوں کے پیسے میں دے چکا ہوں کافی دوستانِ گرامی کسی اور وجوہات ہیں پیسوں کی وجہ نہیں ہے کوئی اور وجہ ہے آپ کی دعاوں سے وہ وجہ بھی ٹھال جائے گی آپ کی دعائیں اور محبتوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ میں دوں گا آپ نے دعائیں کرنی ہے اور میرا یہ ٹارگٹ ہے دوستانِ گرامی قدر میرے آقا نے دارِ ارکم میں پہلا ادارہ کھولا دارِ ارکم میں پہلا ادارہ کھولا میں آقا کی نکل کرنے جا رہا ہوں اور ادارہ ایک انٹرنیشنل لوگو یہ میرا خواب ہے نہ جانے کس گلی میں زندگی شام ہو جائے میں چاہنے والوں سے درخواست کر رہا ہوں لوگو اگر میں نہ بھی رہوں تو اس مشن کو فیل نہیں ہونے در اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے یہ آپ نے کوشش کرنی ہے یہ آپ نے محبتوں کا اظہار کرنا ہے میں رہوں نہ رہوں میں اس دارے کے لیے ایسے کام کھار جاؤں گا اس میں میرا بیٹا میرا بھائی کوئی بھی اس کا وارث نہیں ہوگا اس کا وارث اصلی خدا ہے آؤ دوستان اگرامی قدر یہ انکم کا سباب نہیں بناوں گا یہاں اگر میرا بیٹا بھی خدمت کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اس ادارے کا کچھ نہیں لگتا آؤ دوستان اگرامی قدر یہ ادارہ آپ سب کا ہوگا جس میں ایک ایک بندے کو عزت ملے گی ایک ایک بندے کو قدر ملے گی یا نفرتوں کا بہدار گرم نہیں ہوگا یا لوگوں کو اکھٹا کیا جائے گا میرے آقا کے غلاموں کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کیا جائے گا یہ میرا مشن ہے آؤ دوستان اگرامی قدر بہت سارے نئی چاند ایک ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں وہ پیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیر صاحب آپ قدم بڑھائیے ہم غلامیوں کے لئے تیار ہیں دوستان اگرامی قدر یہ میں نے قدم نہیں بڑھانا یہ آپ کی دعاوں سے قدم بڑھنے ہے میری کیا عقاد میری کیا بسات آؤ دوستان اگرامی قدر اسی محفل میں آپ کو یاد ہو میں نے وزیر آدم پاکستان کو ایک پیغام یہاں پہ اس پروگرام میں سبمیٹ کروایا تھا ایک درخواست رکھی تھی کہ وزیر آدم صاحب صرف مدرسوں کو تبدیل نہ کرے بلکہ اپنے تعلیمی اداروں میں بھی قرآن لے کے آئے میں درخواست کرتا ہوں عمران خواہ صاحب سے وزیر آدم پاکستان سے کہ اپنے تعلیمی اداروں میں میرے نبی کی حدیثیں لائے ان کی طرف توجہ لوگوں کی دلوائے اور جدید علوم مدرسوں میں لے کے آئے ہر ایک میں ایک ہی تعلیم ملے جن لوگوں نے محنتوں سے درس بنائے ان کو بھی دھدکارہ نہ جائے ان کو بھی سینے سے لگائے ان سے بھی پیار کریں اور ان کو کہائیں صرف دین نہیں دور حاضر کے علوم بینے سکھائیں تاکہ آپ کا بچہ جب درست سے نکل کے عام دنیا میں جائے پریکٹیکا لائف میں جائے تو وہ شرم سے نہ جھکے ڈاکٹر بات کرے تو وہ ڈاکٹر کے لہجے میں بات کرے انجینئر بات کرے وہ انجینئر کے لہجے میں بات کرے پروفیسر بات کرے وہ پروفیسر کے لہجے میں بات کرے جو جس لہجے میں بات کرے آپ کا بچہ اسی لہجے میں بات کرے میں آپ کے درسوں کو ایسا بنانا چاہتا ہوں آو ہم مل کر اس کی بنیاد رکھتے ہیں آو میں نے اسی انداز سے اسی فکر سے اپنے مدرد رکھنا رکھنی ہے انشاءاللہ آپ کا ساتھ آپ کی دعاوں کا ساتھ چاہیے دوستانِ گرامی قدر یہ ذہن نشین کر لے اخلاق بہتر کریں ہم نے کیا سیکھا ہے اخلاق بہتر کریں اور دوستانِ گرامی قدر ہم نے اس ادارے کا نام چونے میں نے اپنے جدیمجد کا نام رکھا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے دارالعلوم غوثیہ فاطمیہ فاطمیہ اس لیے رکھا ہے کہ اس ذات کا کرم مجھ پر ہے دوستانِ گرامی قدر میرے استاد مجھے کہتے ہیں کہ پھر سب نام بہت لمبا ہو گیا میں نے کہا کیا کروں یہ اس نام کے بغیر کام نہیں چلتا اور اس ادارے کا نام ہے دارالعلوم غوثیہ فاطمیہ دلبریہ تو دوستانِ گرامی قدر یہ آپ نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے بس اخلاق اپنا یہ اپنے اخلاق بہتر کیجئے اس بات کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں اس حدیث کے ساتھ بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں دوستانِ گرامی قدر آقاِ رحمت سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پاس چار چیزیں ہوں وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہے گا کتنے چیزیں چار چیزیں ان کی ڈیٹیل نہیں دوں گا چار چیزیں کتنی ایک سچائی ایک امانتداری اور تیسری اس نے خلق جو آج کا موضوع بھی تھا اس نے خلق اور چوتھی بات حضور فرماتے ہیں رزت کا پاک ہونا آپ کو شاید یاد ہو کہ پچھلے نشست میں میں نے حلال رزق پر یہاں بات کی تھی تو دوستانِ گرامی قدر جس کا رزق پاک ہوتا ہے وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ راد نہیں کرتا تو دوستانِ گرامی قدر آؤ آپ کی محبتوں کا شکریہ دور دراز سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر میں کس شہر کی بات کروں دوستانِ گرامی قدر ملتان کی کروں بُرے والا کی کروں بابا نگر کی کروں فیصلہ باد کی کروں لہور کی کروں بصیر پور دیپال پور کی کروں کس کس شہر کی بات کروں ہر شہر سے پورے پنجاب کے مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں پہنچیں میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اگر پھر بھی پھر بھی کوئی کمی کجی رہ جائے آپ کی خدمت میں آپ کو آپ کے لوازمات میں اور نادخانوں سے اور علماء سے سید بات شاہے ہیں انیس تی سے یہ اہل سنت کے صدر ہیں شیرگار کے ان کی تشریف آوری کا بھی شکریہ تو دوستانِ گرامی قدر میرے رشتدار بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ میرے کربو جوار سے لوگ آئے ہیں ان کا بھی شکریہ میں ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے اور مجھے بھی آپ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر میری باتوں سے کوئی دل ازاری ہوئی ہو تو میں ماظرت چاہتا ہوں مقصد نہیں تھا آپ کے دل کو ازردہ کروں مقصد تھا کہ آپ کو آپ کے آقا کی باتیں سناؤں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائیں میری بات